روم ٹائپ بن گیا ہے اس کو کلر وغیرہ بھی دیکھیں گے کریں گے اور یہ باہر سے بولو کے لئے گھر بن رہے لیکن یہ بہت بڑا بنا رہے ہو اس کے اندر پیمپ لگانا تاکہ بلی اندر نہ جائے جی جی پانی لا دیتا ہوں آپ کو یہ پانی رکھو میرا دوست پانی سے بہت پیاس لے گئی ہوئے تو ان کو پانی بلاتا ہوں اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ تو جو جو دوست میرے چینل پر نایا ہے وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر گی نو تے اندر بعد کیا کریں لائک کر رہا ہے اور ویڈیو لاس تک لازم دیکھو یار دوستو ہم آپ کے لئے اتنی گرمی میں ویڈیو بناتے ہیں ہے تو اس کے بعد ہم آپ کے لئے اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں پھر بھی آپ لائک نہ کرو اس کو اینڈ تک نہ دیکھو کیا فیدہ ہم دوستوں کی خدمت کے لئے بناتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں دوستوں کے لئے دیکھیں کتنا پگھر لکل رہا ہے یہ دیکھیں سارے کپڑے میرے بھرے پڑے ہیں تو دوستو آپ کے لئے یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو ہم دھولو اور بھولو کے لئے نیا گھر بنا رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا اور ہم آپ کو طریقہ کار بھی بتائیں گے کیسے یہ ڈھولو اور بھولو کے لئے گھر بنتا ہے خرگوش کے لئے مین سکر دیتا ہوں دیتا ہوں دو منٹ تو یہ دیکھیں یہ انٹے ایسنین بھائی نے رکھ دی ہیں پہلے اس کو سیزا سیٹا بنائے تو اس کے بعد یہ اس کو اوپر تک سیٹے لے آئیں گے اور یہاں پر پہنپ لگائیں گے اوپر سے پورا بند کر دیں گے اندر ساری مٹی ہوگی اور یہ ڈھولو اور بھولو اندر جایا کریں گے اور ان کے اندر خانے بنا دیں گے تاکہ ڈھولو اور بھولو الادہ الادہ بچے دیں اور اس کے بعد دیتا ہوں دو منٹ جار دو منٹ دیتا ہوں تو اور بھی ہم سوچ رہے ہیں اور بھی خرگوش لے ہیں جو پیارے پیارے ہوں تو وہ یہاں پر بچے دیں جنگو اور مینگو بجائے بیٹھے ہوئے ان کو گرمی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے یہ بیٹھے ہیں ان کو ڈھولو بھولو کو دیکھ کر تراثری ہے ان کے مو میں سے پانی نکل رہا ہے اس کو چکن دیکھ رہا ہے ایک روست رکھا اس کے سامنے وہ بیچارے آرام کرے ہیں چل ڈھولو بھولو کے لیے لیدہ گھر بنجے کا پھر دیکھنا بھی نہیں تو یہ دیکھیں ایک بیچارے ہے یہاں بیٹھا ہوئے ایک یہاں بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں بھولو یہاں بیٹھا ہے ڈھولو وہ بیٹھا ہے اور فیانو کو دیکھ جا کروں کو نظر مارتی ہے کھانا ہے کیا آپ نے اتنی بڑی زبان نکار دی ہوئی اس نے دوستو یہ بتاؤ کہ کس کس علاقے میں کتنی کتنی گرمی جاری ہے جار ڈی جی خان میں تو بہت زیادہ گرمی ہے یہ میں پکھر ہواں دے وہاں دے رکھ کرنا ہی نہیں گھنڈا مجھے لازم بتانا ہے کہ اس علاقے میں کتنی گرمی ہو رہی ہے کیونکہ یہ سہدہ دا پکھر سے رکھ کرنا ہی نہیں گھنڈا پیا پاک پکھر ہونڈا پہ تک بتا دو لازم ادھر دیکھو فیانو وہ کہاں دیکھیں گی اس کو روز جو دیکھ رہا سامنے گرمی ہے چاہو آرام کرو سکون کر یہ بیٹھی رہی ہاؤں کدھی یہ دیکھیں دوستو یہاں تک یہ لیول پہنچ گئے یہ دیکھیں اگر میں نے یہاں تک گھر اس کو بنا لیا اب یہ ریبٹس آئے جائیں گی ہاں سے یہ وہ چھوٹا سراک نہیں بنایا اس کا جاریزر گول پیمپ رکھ دو بڑا ایزی وہ پیمپ رکھ ہوئے وہی رکھنا لگانا میں نے تو ہی سوچا ہوا تھا پیمپ میں بڑے اچھی لکھتے ہیں پیمپ سروں لکھ سینج دیکھیں یہ پیمپ رکھ دیں میں نے کہا یار اس سے صحیح بنے گا گھر اس کے اندر چھوٹی سی کوئی مٹی وغیرے ڈال لیں تاکہ یہ صحیح رہے جب یہ دیکھیں یہ اب بن رہا ہے ان کا گھر اندر سے بھی صحیح ہو جائے گا تو ریبٹس آب اس کے اندر رہیں گے ڈھولو اور بھولو خوش رہیں گے اور نائیو بھی ریبٹس جو لے آئیں گے اور ہی در آسانا اس کو صحیح سے بنا لو اس کے اندر اوپر کے رکھو گے ہسرینڈ بھائی مٹی ڈال دو ہاں ٹھیک ہے پھر صحیح ہے آرہو آرہو تو یہ دیکھیں یہ سارا پرندہ پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے گریوں میں یہ تو پانی کے اوپر سے اوٹھتے بھی نہیں ہے جو بچائے رنڈوں پر بیٹھے ہوں وہ بڑے ڈسٹراب چوڑیاں انڈوں پر بیٹھے کی نہیں بیٹھے نہیں مجھے رکھتے ہیں کہ انڈے بیسے ویسٹ ہو گئے ہیں کال ان کو نکال دیں گے بھائر دیکھیں گے بچے بنے پڑھے ہیں پڑھے ہیں نہیں کتنی پیاری لگلی ہے فیونا یہ دکھے زبان نکل کر بیٹھے ہیں انجی ہیلو ڈے اکڑی سیدو تو فیونا بہت ہی پیاری لگلی دی ایسے زبان نکلے بھی تو اتنی اچھی لگلی دی پور پھر سے جا رہے ہیں ریابٹس کے پاس یہ جن کو کھانا چاہتی ہے تو دیکھتے ہیں شام تک انشاءاللہ گھر بن جائے گا ڈھولو اور گھولو کا تو اب ہسنین بھائی کترہ کمپلیٹ کر لیا انشاءاللہ شام تک گھر کمپلیٹ ہو جائے گا یہ جگہ بن گئی ہے اندر ہسنین بھائی تھوڑے سے انٹے رکھ دو ایسے ان کے گھومنے کی جگہ ہوا ایسے گھر ٹائپ بنا ہوا اندر ایسے سیدھے سیدھے انٹے رکھو ایسے ایدھر بھی ایدھر بھی تو یہ دیکھیں یہ آپ کافی زہر تک کمپلیٹ ہوتا جا رہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اب اسمین بھائی وہ کوئی علاقابر لے کر آ رہے ہیں وہ اسے کوئی ڈالتے ہیں بکریاں کھا رہی جار رہی ہیں بہت زیادہ شور ہے تو بکریاں بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں وہ دیکھیں ایک بکری اندر چلے گئے وہ دیکھیں کھرمی کھر بھی ڈر گئے ہیں بیچارے کھرمی کھر بھی ڈر گئے ہیں تو شیمی بھی وہ آپ کھانا کھا رہے پہلے ڈری ہے لیکن آپ صحیح ہے اس نے بھائی خود اوپر گئے ہوئے یہ دیکھیں پر سارا گنگوال پڑا ہوئے بس یہ آج انشاءاللہ فینل ہو جائے گا ڈلو بلو کا گھر دیکھیں دوستو کیسے آپ کو لگ رہا ہے جب مجھے تو بڑا پسند آ رہا ہے ڈلو بلو کا گھر بہت ہی پیارا بن رہا ہے ماشاءاللہ سے اور بڑا ہی اچھا اور انشاءاللہ ہی ہمارا گھر بہت ہی سارا لگے گا وہ تک اس نے بھائی لکڑے کے لے کر آ رہے ہم ہالے ساٹھ تو یہ دیکھیں یہ بن رہا ہے قیalet ہیٹا آ رہا ہے بڑا ویورو بھائی دھولو اور بھولو کے لئے روم بدا رہے ہیں یہ ایٹ رکھنا ادھر تاکہ یہ رہ جائے سے لیول صحیح ہاں تو یہ روم ٹائپ اس کا بن جائے راج کا سارا دن سین بھائی کا ایسی اوپر ویسٹ ہو رہا ہے سارا ڈھولو بھولو دا گھر بڑھتا پہ چنگا ستھرہ کرنے پہنے پہنے یہ روم ٹائپ ان کا بڑھن گیا یہ رات کو رہیان سب سے رہاں دے یہ اندر ٹائم ایڈیا سب سے بھائی نکلا جائیں گے تو بچے بھی یہی پر دیں گے ہاں جی یہ دیکھیں آخر کا رسنین بھائی کی میند رنگ لائی اور یہ دیکھیں یہ گھر بن گیا ڈھولو اور بھولو کا اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہاں سے یہ ڈھولو اور بھولو جائیں گے اور یہ یہاں یہ پورا مکمل گھر ہو گیا ہے تو اس کو کلر وغیرہ بھی دیکھیں گے کریں گے اور یہ باہر سے ساری مٹی بغیرہ لگیں گے تاکہ یہ اور بھی پیارا لگے ویسے ابھی بھی بہت پیارا لگ رہا ہے ڈھولو اور بھولو کا گھر تو دوستو آپ بتائیں آپ کو ڈھولو اور بھولو کا گھر کیسا لگا گھر میں یہ پک گھر بیندہ نہیں سارے کپڑے سنے تھی میں لازلہ رہے تو یہ پتہ نہیں یہاں گرمی ان کو ہوگی نہیں ہوگی یہ بھی مجھے لازم دوستو بتائیں کہ یہ جو خرگوش بغیرہ ہوتا ہے سیڑوں سے انہیں گرمی بغیرہ لگتی ہے کیونکہ ہمارے ادھر تو میں نے تو فرس ٹیم لگتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ان کو گھرمی لگتے نہیں لگتے کیونکہ یہ بالکل باندھ ہے پیس اندر ہے مٹی ٹھنڈا ہو جائے گا پھر بھی یار دوستو جس جس کو پتا ہو وہ لازم بتائیں تو دوستو ابھی کے لئے میں دیجئے اجازت ملسوں کل تو جس جس کو میری ویڈیو پساندہ آ رہی ہے وہ لائک لازمی کر لگی نہیں ہے ابھی کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ